افغانستان سے امریکی سینیکوں کے واپسی کو تالبان نے اپنی جیت بتایا تو امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں امریکی مشن کامیاب رہا لیکن دیش کے حالات فکر بڑھا رہے ہیں ان سب کے بیچ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تالبان کے رشتے کیسے رہیں گے بی بی سی سے خاص باتشیت میں تالبان کے پروکتہ نے کشمیر کے مدے پر بھی اپنی رائے رکھی ہے ان سب باتوں کی چرچہ آج کبر سٹوریو میں تالبان نے تاؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے تین دنوں میں افغانستان میں نئی سرکار بنا لی جائے گی امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد تالبان نے دیش کے دکشنی شہر کاندھار میں وکٹری پریڈ نکالی ہے تالبان نے اس پریڈ میں ان ہتھیاروں اور واہنوں کی نمائش کی جنہیں امریکی سینک اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیس سال پہلے افغانستان میں ان کا جو دب دبا تھا اس بار وہ اس سے بھی زیادہ بہتر حالات میں ہیں لیکن افغانستان کئی مشکلوں سے جونچ رہا ہے اور تالبان کے سامنے چنوٹی ہوگی ان سمسیاؤں کو دور کرنے کے امریکی یونیفارم امریکی گن لیکن وہ ہیں تالبان لڑاکوں کے ہاتھوں میں بدری یونٹ 313 کے پاس اب کابل ائیپورٹ کی کمان ہے ہمارا امریکہ کو ایک ہی سندیش ہے وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملے نہ کرے اور سبھی افغان ناغرکوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے کہ کبھی امریکہ کا ٹھکا نہ ہوا کرتا تھا ان وائٹ بوٹس پر امریکی سینہ کی واپسی کا پلان لکھا ہوا ہے اس کی کچھ ہی دنوں بعد کابل پر تالبان کا قبضہ ہو گیا یہ وہ سامان ہے جو امریکی سینہ کی یہاں چھوڑ گئے بلیک ہاک سمیت کئی ہیلیکاپٹرز جنہیں واپسی سے پہلے تباہ کر دیا گیا تاکہ تالبانی لڑا کے انہیں استعمال نہ کر پائیں امریکہ کے بہترین ساسو سامان اور شاندار افسر اس کی اس بیس سال لمبی جنگ کا حصہ تھے لیکن اس کا خاتمہ بہت برے طریقے سے ہوا اور یہ بات افغانستان کے لوگوں امریکی لوگوں اور دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن میں سانوں تک رہے گی لڑاکوں سے بھرا پڑا یہ ائر فیلڈ ان کا پہلا کام ہے ٹوٹے فوٹے رنوے کو ٹھیک کرنا تاکہ کمشنور فلائٹس دوبارہ شروع کی جا سکے آپ دیکھو ان امریکیوں نے ہمارے ائرپورٹ کو کیسے تباہ کر دیا وہ یہاں کی مشینوں کو کتنے برے حال میں چھوڑ کر گئے ہیں ہم جب سے کابل آئے ہیں تب سے ہماری ایک ٹیم یہ سب ٹھیک کرنے میں جھوٹی ہے امریکی تو چلے گئے اب ہم یہ سب صاف کر رہے ہیں سب ہی اڑانے بند ہو گئی ہیں لیکن افغانستان کے لوگ پھر بھی کوششوں میں لگے ہیں دیش سے باہر نکلنے کی تالیبان کے پہردار انہیں واپس گھر بھیج رہے ہیں اس دیش کے حالات ایک دم پلٹ چکے ہیں پرانی ویوستہ ختم ہو گئی ایک نیا دور شروع ہو گیا اتھل پتھل اور انشجتہ والا دور بی بی سی سمواداتا لیز ڈوسیٹ افغانستان میں موجود ہیں اور لگاتار ہمیں ریپورٹ بھیج رہی ہیں ادھر سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ بھارت سرکار کا تالیبان کے پرتی کیا روخ ہوگا اور تالیبان بھارت کے بارے میں کیا سوچتا ہے بی بی سی سمواداتا وینید کھرے نے قطر کی رازدھانی دوہا میں موجود تالیبان کے پروکتہ سہیل شاہین سے بات کی پہلا سوال یہ پوچھا کہ جمہو کشمیر کے مددے کو لے کر تالیبان کی سوچ کیا ہے ہمیں بھی حق ہے ازم مسلم اگر وہ کشمیر میں ہو انڈیا میں ہو دوسری ملک میں ہو مسلمان پر ایسا ہو رہو ہم اس کی آواز اٹھائے کہ دیکھو یہ مسلمان آپ کے لوگ ہے آپ کے سٹیزن ہے آپ کی قانون کے مطابق وہ سارے ایک وال ہے آپ کے سٹیزن تو وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں اس کو حق دیا جائے یہ ہم کہا ہے پچھلے وقت میں بھی اور کہیں گے لیکن یہ کہ ہم کسی ملک کے خلاف کاروائی کریں ملٹری آپریشن کریں یہ ہماری پالیسی نہیں پاکستان سے ہمارا کار اچھا رشتہ ہے پاکستان سے جیسے سارے دنیا میں ہیں وہ ہمارا نیبرنگ ملک ہے یہ حق ہے ایک تاریخی اور ثقافتی اسلامی رشتہ ہے یہ بھی حق خط ہے افغانی آستان کے بہت ماجرین ادھر ہے یہ بھی حق خط ہے کسی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن ہمارے پالیسی الگ ہے اس کی پالیسی الگ ہے بہت ساری ریپورٹس آ رہی ہیں سوہل شائنز یہ پنشیر ویلی سے خاص کر وہاں پر لوگوں نے ایک طرح سے ایک طرح سے ریزسٹنس کر رہے ہیں طالبان کے جو رول ہے اسے خلاف آپ کنفرم کریں کہ جو طالبان ہیں وہاں پر انہوں نے حملے بھی کیا ہیں وہاں پر ابھی زمینی حالات کیا ہیں اور آپ کیسے اسے ڈیل کر رہے ہیں تقریباً دو آفتوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے باتچیت کے ذرے مفاہمت کے ذرے اور مسالمت امیس طریقے سے اب اگر دوسری طرف بالکل اس کی موڈ ملنے ہی کہ باتچیت کے ذرے اس کو حل کہا جائے تو پھر وہ تو مجبوری ہوگی کہ ہم وہ ملیٹری اپروچ کے ذرے حل کریں افغانستان سے امریکی سینکوں کی واپسی کے اپنے فیصلے کا امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے بچاؤ کیا ہے بیس سال پرانے یدھ کے ختم ہونے کے بعد اپنے پہلے بھاشن میں بائیڈن نے کہا کہ امریکہ نے اپنے سارے لکشیں حاصل کر لی ہیں حالانکہ اتری امریکہ میں موجود بی بی سی سامماداتا پیٹر باویس بتا رہے ہیں کہ بائیڈن کی رویے کیا لوچنا ہو رہی ہے لیکن راشترپتی کے اس رکشاتمک اور جلدبازی والے رویے کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے کیونکہ اسی طرح امریکہ اپنے کچھ ناغریکوں کو افغانستان میں چھوڑ کر چلا آیا بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ جنگ ختم کرنے اور تیشدہ وقت میں افغانستان سے نکلنے کا ان کا فیصلہ صحیح تھا گلتیوں کا ٹھیک رہا انہوں نے ڈانلڈ ٹرم پر فوڑا کہ انہوں نے ڈالیبان سے ڈیل کی اور افغان سینکوں کو بھی زمیدار ٹھہر آیا بائیڈن نے زور دیا کہ امریکہ کا مقصد بس یہ سنشت کرنا تھا کہ پھر کبھی افغانستان کا استعمال 9-11 جیسا حملہ کرنے کے لیے نہ ہو پر وہ امریکی بیٹے بیٹیوں کی ایک اور پیڑھی کو جنگ لڑنے نہیں بھیج سکتے انہوں نے کہا کہ 20 سال کے درد اور بلیدان کے بعد اب یہ وقت بھوشی کی اور دیکھنے کا ہے موسیقی موسیقی